ہم جو گناہ کرتے ہیں جو برائیاں کرتے ہیں اس کے ہماری شخصیت کے اوپر بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں اس کی رزق کے جو دروازے ہیں وہ اللہ رب العزت بن فرما دیتے ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ شخص سے نفرت کرنے لگتی ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو گناہ کرتے ہیں جو ہم خطائے کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں اس کے ہماری شخصیت پر اثرات نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں جو برائیاں کرتے ہیں اس کے ہماری شخصیت کے اوپر بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِسْسَيِّئَةِ سَبَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ وَنَقْسًا فِي الْرِضْقِ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ کہ جو جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ اس کا جو دل ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے اس کے دل میں یعنی کہ اس کی جو سوچ ہے اس کی فکر ہے اس کا جو تدبر ہے اس کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں تالے لگ جاتے ہیں وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ اور آپ نے فرمایا کہ اس کا جو جسم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے وَنَقْسًا فِي الْرِضْقِ اور ایک بہت بڑا مسئلہ کہ اس کی رزق کے جو دروازے ہیں وہ اللہ رب العزت بن فرما دیتے ہیں اور آخر پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَنَقْسًا وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ کہ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ شخص سے نفرت کرنے لگتی ہے یہ نقصان ہے یہ امپیکٹس ہیں ان برائیوں کے جو ہماری شخصیت کے اوپر آتے ہیں صرف اسی پہ نہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شاندار جملے کے اندر آپ نے فرمایا رَأَيْتُ الذُّنُوبَةُمِتُ الْقُلُوبِ وَيُورِثُ الذُّنُّا اِدْمَانُهَا وَتَّرْقُ الذُّنُوبِ حَيَاتُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِسْيَانُهَا آپ نے ایک شاندار جملہ کہا کہنے لگے رَأَيْتُ الذُّنُوبَةُمِتُ الْقُلُوبِ کہنے لگے میں نے ایسے گناہ دیکھے ہیں کہ جو گناہ دھی لوگوں کو مردہ کر دیتے ہیں وَيُورِثُ الذُّنُّا اِدْمَانُهَا اور جو بندہ اس کا عادی ہو جائے وہ بندہ زلیل ہو کے رہ جاتا ہے بھائیوں گناہ بندے کو زلیل کروا کے چھوڑتے ہیں اور فرمایا جو گناہوں سے بچ جائے وَتَّرْقُ الذُّنُوبِ حَيَاتُ الْقُلُوبِ اور گناہوں کا چھوڑ دینا یہ دلوں کی زندگی ہے اللہ اکبر دلوں کی زندگی ہے تو بھائیوں یہ جو گناہ ہے جتنا ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں گے ہماری شخصیت کے اندر نکھار اتنا زیادہ ہوگا ہماری شخصیت کے اندر نور اتنا زیادہ ہوگا ہم اس سانچے کے اتنا قریب ہوں گے کہ جو سانچہ اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی دین ان الاسلام میں دیا ہمیں تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی شخصیتوں کے اندر نکھار لانے کی توفیق دے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں دین کے اندر دنیاوی اعتبار سے کامیابیاں اتا فرمائے جزاکم اللہ خیر احسرکم اللہ فی الدنیا رب العزت موسیقی 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 موسیقی